بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کے کاموں کے بارے میں قدرت نے کوئی کتاب پڑھا دی ہے اور وہ ایک مقررہ دستور کے مطابق اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں سورج کو معلوم ہے کہ اسے مشرق سے نکلنا ہے اور مغرب کے زمت میں ڈوبنا ہے سمندر ہزاروں سال اپنے دائرے میں مسلسل بہہ رہا ہے اور اپنے تلاتم خیز موجو کے ساتھ کروٹ لیتا رہتا ہے وہ فیضا کو بادل کی سوغات دیتا ہے اور دن رات زمین کے علائشوں کو تحلیل کرنے میں لگا ہوا ہے درخت مسلسل لگتا ہے کہ یہ سب پڑھی پڑھا ہی ہوئی اور سیکھی سکھا ہی ہوئی مخلوقات ہیں جن کو اپنے ایک ایک ڈیوٹی کا علم ہے جمادہ تو نہ بتاتی نہیں حیوانات کبھی یہی حالے کہ جو چلتے فیرتے دورتے بھاگتے ہیں ان کا کھانا پینا لرنا جھگرنا اپنے غزاؤں کا تلاش کرنا حملہ کرنا اور مدافعات کرنا ہم اپنے سروں کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے ان کو بھی ان کی زندگی کا دستور پڑھا اور سمجھا دیا ہے گائے بکری گھاس اور درخت کے پتے کھاتی ہے شیر اور بعض زندہ جانوروں کا شکار کرتا ہے چیل مردار کی تلاش میں چپ پہ چپ پہ ڈھون تفیرتا ہے بعض جانور ایسے ہیں جو چارہ بکھاتے ہیں اور اپنے سے چھوٹے جانوروں کو بھی حضم کر جاتے ہیں پرندوں کو اپنا گھوصلہ بنانا اور چوہوں کو اپنا سرنگ نمہ مکان بنانا معلوم ہے مکر جالہ بنتے ہیں اور شہد کی مکھیہ اپنا چھتہ تیار کرتی ہے جس میں اتنے کمرے ہوتے ہیں کہ شاید شاہوں کی محلات میں بھی اتنے کمرے نہ ہو کیا یہ سب کچھ ان مخلوقات نے اپنے آپ سے جان لیا قرآن نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ یہ قصہ یہ سب اللہ کے رہنمائی اور ہدایت کا نتیجہ ہے اسی کو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا اللہ اعطا کل شئی خلقہ ثم مہدہ یعنی یہ رب کائنات کا کمال ہے اس نے ہر چیز کو صورت بھی بخشی اور اسے اپنی وجود اور زندگی گزارنے کے بارے میں رہ بھی سمجھائی اور صلیقہ بھی سکھایا